موسیقی جیسے پہلے کے اپیسوڈز پہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سمجھ نہ سکے کسی سے سوال پوچھنا بھی غلط سمجھا جاتا ہے کسی کا جواب نہ گزار کسی پہ گزرے وہ بھی ڈر جاتا ہے سوال پوچھنے والا بھی ڈرتا ہے جواب لینے والا بھی ڈرتا ہے اور کوئی ہو گئے ہیں چودہ سو سال کہ کسی کو سوال جواب کرنے کا حق ہی نہیں دیا متظلائیت ہوتے تھے کوئی سات اٹھ سو سال پہ لیکن ان کا ایسا حشر درگر بنی کہ پنصور حلاج کے بعد تو کسی نے کچھ سوالیں نہیں پوچھا میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے اور کوئی بزرگ مولانا کا جواب دینا چاہیں یا کوئی عالم دین ہے بتائیں یہ عربیہ میں اسلام آنے سے پہلے یہ اس کا حاکم کون تھا اس کا بادشاہ کون تھا اس کا راجہ کون تھا مصر میں فیروز تھے ہمیں پتہ ہے اس کے بعد عیسائیت آگئی وہاں کپٹک رول تھا دمشق میں بیزنٹین ایمپائر یہودی آپ کے وہاں رہتے تھے یہ اسرائیل جو آج کا ہے ایران کا ہمیں پتہ کون ہے ہمارے ہندوستان میں گپتہ ڈائنسٹی فائیو ہنڈرڈین سکسٹی سیونٹی میں اپنے پیک کو پہنچ کے ختم ہو گئی وہ سال میں جہاں ہمارے رسول اللہ پیدا ہوئے مکہ کے اندر دنیا کی ہر جگہ میں کوئی حاکم ہوتا ہے کوئی حکمران ہوتا ہے کوئی بادشاہ ہوتا ہے کوئی وزیر ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے یہ میری فوج ہے اور یہ میرے وزیر ہیں اور یہ میرا وزیر عالی ہے اور اب ہم کریں گے راج یہاں یہ عربیہ میں کچھ تھا ہی نہیں یعنی مکہ مدینہ یترب یترب تو اس زمانے میں یہودیوں کا شہر تھا نیچے آئیے مکہ کے بعد طائف کے طرف چلے جائیے جو یمن سے جگہ ملتا ہے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہسٹری میں کہ یہاں کون رولر تھا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے ہر جگہ چاہے فرانس ہے شارلیمن کی بات کر لیجئے جرمنی کی بات کر لیجئے روس کی بات کیجئے مصر کی لیبیا کی افریقہ کے اندر کتنے ملک ہیں نائجیریا جو فولانی تھے ہر جگہ آپ کو سومالیہ تک کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا آدمی یہاں کا راجہ تھا اس زمانے میں یہ یہ ہوا ریبیا میں کوئی حاکم ہی نہیں تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بیک وڈ ایریہ تھا یا یہ کہ جو وہاں کے حاکم تھے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کسی نے لکھا ہی نہیں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قرآن کی تین سو کوپیاں حضرت عثمان کے زمانے میں جلائیں گئیں اور ایک قرآن بنایا گیا لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ 99 فیصد عرب انپڑھتا وہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا قرآن کی تھی دو تین کوپیاں جس کو لے کے کوئی سپین بھاگا اور کوئی ہندوستان میں آکے محمود بن قاسم بنا اور کسی نے حجاج بن یوسف جیسے آدمی نے لے کے مکہ پہ ممبارمنٹ کر کے اسے توڑ دیا لیکن یہ نہیں کوئی ہمیں بتا رہا کہ اس سے پہلے ہوا کیا یعنی یہ سوال کرنے پہ لوگوں کے تیور چٹ جاتے ہیں کہ یہ سوال کیا کیسے آپ نے آپ میں حمد کیسے وہ یہ بات کرنے کی یہ کب ہمیں چاند زندگی میں ملے گا کہ ہم بھی سوال پوچھیں ہم بھی کہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سمجھا دو یعنی کوئی ریٹن ہسٹری ملی نہیں رہی ہے کہ مذہب سے ہٹ کے ہمیں ہسٹری بتا دے جائے ہمیں یہ نہیں پڑھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت کے آنے سے پہلے وہاں کا رولر کون تھا اور اگر کسی کو پتا چل جائے تو پلیز مجھے بتا دیجئے گا یہ ابو سفیان اور معاویہ کی بات نہیں ہے یہ بات ہے اس شدت کی جو ہر مسلمان کی ذہن میں ہے کہ مجھے اور پتا ہونا چاہیے اور اس کفر کی جو کہتا ہے کہ اگر تم نے سوچا تو تمہاری گردن اُڑا دی جائے گی پھر آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوال تو ہم پوچھیں گے مرضی ہے آپ جواب دے نہ دیں کیونکہ آج کل تو سوال پہ ہی بات چل رہی ہے جواب تو سب کے پاس ہے اگلی دفعہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ بھی معلہ اللہ